چبیر نے دیکھا کہ لڑکی کا بھائی کازم کے گھر کا دروازہ پیٹ رہا تھا کازم کا باپ باہر نکلا تو لڑکی کے بھائی نے کازم کے باپ کا گریبان پکڑ لیا لڑکی کے گھر والوں نے غیر برادری کے شخص کازم اور اس کے دوست عمران پر الزام لگایا تھا کہ دونوں نے مل کر لڑکی کو اغوا کیا ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جرگہ بٹھا دیا گیا تھا چبیر نے دیکھا کہ بہت سے دیہاتی جرگے میں شریک تھے اور کازم کا باپ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا میں مانتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں میں آج سب سے ہاتھ جوڑ کر ماتی مانگتا ہوں جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے شاید اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کازم کے باپ کی تقریر سن کر لڑکی کا بھائی کھڑے ہو کر غصے سے کھاپنے لگا ہم کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے ہم کو لڑکی واپس چاہیے بس بس چپو جاؤ اب فیصلہ میں خود کروں گا کازم کے ابا میری بات گوھر سے سنو اپنے بیٹے کو کہہ دو کہ لڑکی واپس کر دے ایک گھنٹے کے اندر اور دس لاکھ جرمانے کے ساتھ نہیں تو کازم کو جان سے مار دیں گے ہم رحم سردار میرے پاس اتنے پیسے کہا ہے سردار میں تو ایک غریب آدمی ہوں رحم کرے سردار بس بس فیصلہ ہو چکا ہے اب تمہارے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے جرگہ ختم ہوتا ہے کازم کا باپ بوجھل قدموں سے ڈرہ سہما وہاں سے روانہ ہو گیا اور دہار کی دیر تا کابس میں چے مگویاں کرتے رہے جرگے کے فیصلے کے مطابق کازم کے باپ نے لڑکی واپس کر دی تھی اور جرمانے کی کچھ رقم دے کر بیٹے کی جان بخشی بھی کر والی تھی باقی رقم بعد میں دینے کا وعدہ کر لیا تھا شبیر وہ منظر کبھی نہیں بھولے گا جب رات کی تاریکی اور سناٹے میں کازم کا باپ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے گاؤں کی طرف جا رہا تھا لڑکی نے خود کو کالی چالر میں لپیٹا ہوا تھا اور وہ بوجھل خدموں سے چل رہی تھی پھر لڑکی ایک جگہ رک گئی کازم کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھنسیڑنا چاہا تو لڑکی نے مزاہمت کی کیا ہوگی بیٹا رک کیوں گئی ہو تم بابا بابا مجھے نہیں جانا وہ لوگ مجھے مار دیں گے میں کہیں بھی چلی جاؤں گی دیکھ بیٹا گھر چلو بیر مت کرو وہ تمہارے ماں باپ ہیں وہ تجھے معاف کر دیں گے تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے آجا کچھ بھی نہیں ہوگا آجا آجا کازم کے باپ کے سمجھانے پر لڑکی چلنے پر راضی ہو گئی شبیر نے دیکھا کہ کازم کے باپ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو لڑکی کا باپ باہر نکلا کازم کے باپ نے خاموچی سے لڑکی اس کے باپ کے حوالے کر دی اور لڑکی گھر کے اندر چلی گئی لڑکی کے بھائی اور دیگر رشتدار کسی دیوار کی طرح لائن بنا کر کھڑے ہوئے تھے لڑکی چہرہ چھپاتے نظریں جھکاتے ان کے سامنے سے گزر کر آنگن میں پہنچی تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا ماں بیٹی کو لے کر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی تو لڑکی کا باپ غصے سے چلایا اسے یہیں چھوڑ دو آنگن میں تم جاؤ شوہر کا حکم سن کر ماں نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دیا شوہر نے اشارہ کیا تو اس کی بیوی کسی مشین کی طرح حسد بھری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی لڑکی مجرم کی طرح آنگن میں گرنن چکائے کھڑی تھی باپ نے اندر جا کر کمرے کا دروازہ بن کر لیا اب لڑکی آنگن میں تنہت بید شبید نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ کسی کو فون کر رہا تھا بردامی سے بچنے کے لیے شاید لڑکی کے باپ نے فوری طور پر لڑکی کی شادی کہیں برادری میں کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر جو کو شبید نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا شبید نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ باہر کا دروازہ کھول کر کسی اجنبی کو بیٹھک میں لے کر آ رہا تھا اجنبی وہاں بیٹ گیا تو لڑکی کا باپ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹ گیا شبید نے دیکھا کہ لڑکی کے باپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ اجنبی سے کوئی بات کر رہا تھا اجنبی کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کسی دکان پر بیٹھا سودے وازی کر رہا ہو پھر شبید نے اجنبی کو جیب سے نوٹوں کی گڑی نکال کر لڑکی کے باپ کو تھماتے ہوئے دیکھا موینہ اغوا کے بعد جب لڑکی برامت ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے اسے کاری خرار دے کر اس کے حوالے کر دیا تھا اس علمناک منظر نے شبید کو دہلا کر رکھ دیا اجنبی شخص لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکلا تو لڑکی کسی صدائے ہوئے جانور کی طرح چپ چاپ اس کے ساتھ جا رہی تھی لڑکی کی ماں دروازے سے لگ کر اپنی بیٹی کو جاتا دیکھ رہی تھی لڑکی کی ماں کے لیے یہ اس کی بیٹی کا جنازہ نکل دا تھا عشقی یہ کہانی ابھی یہی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کہانی کا ایک کردار باقی تھا اور وہ تھا قاظم کا دوست بائچ سالہ عمران جس نے مبینہ طور پر لڑکی کی اغوا میں اپنے دوست کی مدد کی تھی لڑکی کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے عمران کو اغوا کیا اور اسے برکترین تشدد کا نشانہ منایا اور پھر اس کے ہونٹ اور ناک کاٹ کر اسے جنگل میں پھک دیا گیا جہاں سے پولیس نے اسے زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیا تھا یہ ہے عمران جو اسپتال میں زیر علاج تھا کالی قرار دے کر مبینہ طور پر علاقہ غیر بیچی جانے والی لڑکی اس وقت کہاں ہے کس حال میں ہے خریدنے والے نے اس سے شادی کر لی یا پھر اسے کہیں اور آگے بیچ دیا شبیت کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے البتہ اتنی حیرت ضرور ہے کہ لڑکی کے مبینہ عاشق نے جرمانہ ادا کر کے اپنی تو جان بچا لی لیکن اتنی جرمت کا مظاہرہ نہیں کر سکا کہ جب لڑکی اس کے ساتھ چلی ہی گئی تھی تو وہ اس سے کوٹ میریج ہی کر لیتا شبیت کا کہنا ہے کہ اس پوری کہانی میں لڑکی کے یک طرفہ عشق کے اشارے تو ملتے ہیں لیکن دوسری طرف عشق کے نام پر کچھ اور ہی کھیل کھیلا گیا جس کی سزا لڑکی ہی کو بھگتنی پڑی دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیت تو دیکھے گا شبیت کو کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھتا رہے گا